السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے فراز بھائی یہ جو انٹرنیٹ چوتھے دن ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور آج تو خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے بھی انٹرنیٹ بند رکھا گیا ہے اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے میاں صاحب دیکھیں ابھی میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مزدور طبقے کے ساتھ آپ ویڈیو کاڑے لیں تو آپ ان کے ساتھ ان کی آواز بنے ہوئے تھے کہ آج آپ کی دیہاڑی جو ہے وہ آپ کو نہیں ملی روزی روٹی کا جو ہے بچے کیسے کھائیں گے ظاہر ہے وہ ووٹ بھی نہیں ڈالنے گئے نا کیونکہ ان کا اٹرسٹ ہی نہیں تھا ہمارے بچے تو ہیں نہیں لیکن کیونکہ ہم نے خود بھی تو کچھ کھانا ہے اس کے لئے ہم یہ کام کرتے ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں آج انٹرنیٹ نہیں تھا اور آج کا مطلب یہ صرف آج کی بات نہیں ہے یہ پچھلے کوئی پندرہ بیس دن سے یہی چل رہا ہے اور جہاں پہ ہم کچھ پیسے کماتے تھے پاکستان میں ڈالرز لے کے آتے تھے وہ ڈالرز کہاں آ رہے ہیں اچھا ہم انہیں ایک چیز حالات ایسے ہو چکی ہیں کہ ہمارے اپنے کھانے پینے کے پیسے نہیں نکال اوہ اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے فراز بھئی کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑی ڈیپینڈنسی ان لوگوں پر ہے ایکانومی کے حوالے سے جو بیرون ملک کام کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے اور وہاں پر سرویسز دے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کا کوئی گورا کلائنٹ ہے اور وہ یہاں سے اس کے لیے فریلانسنگ کرتا ہے اور یہاں کی لوکل ایشوز کی وجہ سے گورے کا کام سفر ہو گیا تو گورا تو فوری طور پر اپنا بندہ بدل لے گا بلکل ایسے ہمیہ صاحب چینج ہو چکے ہیں جو ورچول ایسسٹنٹ تھے جو پاکستان میں بیٹھ کے گوروں کو سرویسز دیتے تھے اب کیونکہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو انہوں نے اپنے جو سرویس پروائیڈر ہے کو چینج کر لی ہو گئے تو یہ ساری جو ہے ایکانومی کا رخ بھی بدلے گا اور وہ بیچارہ جو محنت کر رہا تھا جو کام کر رہا تھا راتیں جا آگ رہا تھا بے روزگار ہو گئے اب وہ دوبارہ سے ٹکریں مارے گا کسی کو مل جائے گا کام کسی کو نہیں ملے گا چلیں پھر ایک بار کہیں ہیپی الیکشن سیزن چٹو جی چٹو جی چلو جی میں کیا دیتا ہوں ہیپی الیکشن سیزن یہ الیکشن کی سوغات ہے جی جو پوری قوم کو مل رہی ہے اللہ کرے کہ اب یہ ختم ہو جائے اور بہتری کی طرف معاملہ چلے